موسیقی اہلے روزامہ جنگ سے شروع کرتے ہیں جسٹس اجازالحسن کے گھر پر فائرنگ اقوام قتل اور دہشتگردی کا مقدمہ درج پولیس آئی بی آئی ایس آئی ایم آئی اور فورنزک ماہرین پر مشتمل جی آئی ٹی کی تشکیل نائن ایم ایم پسٹول کی گولیوں کے خورد ٹیسٹ کے لئے فورنزک لاب بھیجوا دیے گئے رہائشگاہ پر رنجز اور سپیشل برانچ کے اہلکار تائینات چیف جسٹس نے واقعی کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب کی طلبی ذمہ داروں کو جلد کے ٹہرے میں رایا جائے وزیر عظم افغانستان سے پاکستانی علاقے پر حملہ ایف سی کے دو جوان شہید پانچ زخمی پاکستان کا شدید احتجاج قرم اجنسی میں ایف سی کے جوان پاک افغان سرحت پر معمول کے گشت اور بار لگانے کے لئے تیاریوں میں مصروف تھے بندوں میں بھی ایف سی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم حملہ تین اہلکار زخمی روزامہ ایکسپریس جسٹس ایجاز الحس احسن کے گھر پر چند گھنٹے میں دو بار فائرنگ مورنل ٹاؤن لاہور کی بات چیف جسٹس موقع پر پہنچ گئے آئی جی طلب تحقیقاتی ٹیم قائم فائرنگ ہفتے کی رات اور اتوار کی صبح ہوئی ایک گولی مین گیٹ دوسری کچن کی کھڑکی میں لگی فازل جج موجود تھے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو چھے منٹ ہی ہوئے تھے اپنے گھر واپس آئے ہوئے ملزم کٹھہرے میں لائے جائیں وزیر آزم ریاستی داروں کے موثر کردار کیلئے تمام فریقین محفوظ فضا یقینی بنائیں پاک فوج افغانستان سے پاک فورسز پر فائرنگ دو جوان شہید پانچ زخمی قرم ایجنسی انگریزی اخبارات ایکسپریس ٹریبیون two fc soldiers martir and afghan cross border attack border clashes threaten paak afghan thaw supreme court judge's home attacked twice اور news international shots fired at justice ajazul aesan's house two fc men martir in kurram agency a and p will come on roads if 18th amendment altered says اسفندیار ڈان کی خبریں پی ٹی آئے bats call for new province on administrative grounds shots fired twice at supreme court judge's house in lahore تو ناظرین یہ بڑی خبریں ہیں اور ان پر ہی ہم بات کریں گے جناب امتاز خان فاران صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کراچی کے بیورو چیف بھی ہیں اور اس کے علاوہ صحافت نے ایک بہت پرانا اور مستند نام اسلام علیکم امتاز صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ظاہرے کے جس طرح سے کل اجازul احسن صاحب کے گھر پہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ کوئی پیشرفت خاص سامنے آئی نہیں ہے ظاہرے ٹائم تو لگے گا لیکن دوسری خطرناک بات مجھے جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی کر دیتا ہے اور پھر ہمارے جو قومی اداریں وہ پتہ نہیں ڈھونٹے ہی رہتے ہیں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل صحیح کافظہ آپ نے اور بلکہ ہم تو یہ اس بات کو بڑا ڈیپ لی دیکھ رہے ہیں کل سے کہ نائن ایم ایم کا بلٹ کراچی سے لاہور پہنچ گیا ہے کم از کم ورنہ پہلے یہ نائن ایم ایم کے بلٹ صرف کراچی میں آویلبل ہوتے تھے آپ جتنے بھی فرانزک دیکھ لیں تو پتہ یہ چلتا تھا کہ کوئی ایک ویپن اگر برامد ہوا ہے کسی سے تو پتہ چلتا تھا پچا پچاس بارداتیں اس سے ہوئی ہیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمارے ایجنسیز ہمارے لائن فورسنگ ادارے پولیس وغیرہ کیا کرتی تھی کہ ایک بندہ گھومتا پھرتا ہوتا تھا اور کچھ نہیں ہوتا اب یہ نائن ایم ایم کے بلٹ لاہور میں اب ہے جسٹس اجازو لحسن صاحب کے بھی اس پہ بھی ایک ڈیبیٹ آ گئی ہے اس پہ سنجیدہ بات ہونی چاہیے ایک بلیم گیم یہ آیا کہ اس میں مسلم لیگ نون انوالف ہو سکتی ہے یا نواز شریف صاحب کے جو جن کے غلاب مقدمات چل رہے ہیں کیونکہ یہ نگران جائے جائے جبکہ کل ایک دو مسلم لیگ کے ایک دو لوگ تھے جیسے ہوتے آپس میں گفتگو لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا بات ہوتی ہے تو ان کا یہ موقف آ رہا ہے کہ جناب کہیں ایسا تو نہیں کہ خواجہ حارس اور یہ جو امجد ہے جو ان کی جو جرہ ہو رہی ہے اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جی آئی ٹی میں بہت ساری باتیں خامہ کا تھوپی گئیں جس کو بغیر انویسٹیگیٹ کیے ہوئے تو یہ کیس ہمارے حق میں جا رہا ہے تو کہیں اس کے لیے تو نہیں کر پڑ کی جا رہی ہے کیونکہ یہ نگران جائے جائے بات دونوں موقف میں ایک دیکھا جائے تو سالیڈ کا آپ کو ایٹیٹو وہ نظر آتا ہے کہ جناب اس کے پر بات ان جائی ہے اب اس میں اگر سنجید کی نہیں لیں گے اور بلیم گیم چلے گا یہ ایک دوسرے کو پسانے کی کوشش ہوگی تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات نہیں ہوگی ایک پاکستان میں اچھی روایت ایک اور اچھی روایت قائم نہیں ہوگی جسٹس اجاز حسن صاحب قابل احترام اس لیے بھی ہیں کہ ہمارے لیے منصف ہیں اور ہمارے سب سے بڑے ادارے کے کا حصہ ہیں وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہمارے پاکستانی بھی ہیں تو جسٹس عجاز حسن صاحب کا تھوڑا سا ایک ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ منصف ہیں اور منصف تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ جو کام کرتے ہیں فضاء اللہ تعالیٰ نے اثر کی وقت کی کلم کی اور اگر قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب ہم اس کے امین نہیں تو کمس کم اس کے تھوڑے سے فالوور ضرور ہیں منصف جو ہے وہ اللہ کی ایک صفت سے تعلق تکتا ہے اس لیے ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن اس میں خدارہ اللہ کے واسطے اس کے اندر بلیم گیم نہیں کریں اس میں جو جین ون ہے اگر یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی تیسری قوت بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے ملک سے باہر کی ہو پاکستان اس وقت جس طرح سے تنہائی کی طرف انتائی دکھ جل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے فضاء ہم اس کے پر گفتگو نہیں کرتے نہ کر رہے ہم صرف اور صرف جنت کے ایک خواب دکھانے میں لگے رہیتے ہیں بڑے گرین دی دکھانے میں لگے رہیتے ہیں ہم آپ جائیں ملک سے باہر یا کوئی باہر سے آپ کا کوئی عزیز کوئی جاننے والا آئے تو آپ اس سے گفتگو سنیں دنیا بھر میں کیا گفتگو پاکستان کے حوالے سے کہ یہاں پر چاہے ہمارا جو ڈیشری سسٹم ہو چاہے ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہو چاہے ہمارے دوسرے تمام نظام ہو ایون یہ کہ جو بزنس ہے ہمارا وہ اب لوگ دیکھ رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ہم ٹاپ پہ جا رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے ہمیں خدا کے لیے یہ بتا جائے ہمارا جو یوت ہے جو کہ دنیا کے شاید چند یا ایک ملک میں ایسا ہے کہ جس میں ابوب فٹی پرسنٹ ہمارا یوت ہے اور اگر بچوں کو بھی ملا لیں اس کے اندر تو ہم سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جاتے ہیں دنیا میں ایسی مثال کہیں نہیں کسی ملک میں ملتی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مزدور بھی باہر سے آ جائیں گے اور جب سارے کام باہر سے ہونے لگیں گے تو ہم کہاں فٹ ہوں گے جا کے تو وہ کہاں جائیں گے اور دوسری آپ بلکل صحیح نشاندہی کر رہے ہیں گلف میں خاص پر سعودی عرب میں تو بہت سے پاکستانیوں کو اب نکالا بھی جا رہا ہے بہت سارے سنگین مسئلہ تو ہمیں بڑا ایک سنجیدہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے آپ اس میں بیٹھنا چاہیے ہم آپ پر ریٹائیڈ جرنیل موجود ہیں ریٹائیڈ بیروکریٹ موجود ہیں اور پولیٹیشنز موجود ہیں بزنس کمیلٹی کے لوگ موجود ہیں انہیں ہمیں آپس میں بٹھانا چاہیے کہ بھئی ایک پوزیٹیو ڈیبیٹ کریں ہر ڈائریکشن میں کریں اور اس کے لیے تینگ ٹینگ کا کام کریں آج تک ہم یہ اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ ہمارا اتنا بڑا ضربے عزب کامیاب ضربے عزب رد الفساد چل رہا ہے مگر بدقسمتی سے فضاء میں اور آپ اس لیے اس میں فٹ نہیں ہوتے کہ جن لوگوں کے پر ٹرسٹ کرتے ہیں ہمارے ادارے وہ ان کا نیریٹیو لائن ہی سکے انٹرنیشنلی میں اور آپ نے تو شاید بہت سارا کام کیا ہوگا اس خود رضا کاراں ہم کریں گے ہمیں کسی کی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں سراہ ہے میرا وطن ہے ہمارا سب کا وطن ہے ہمارے ادارے ہیں ہم ان کو پرموٹ کرنے میں بہت اپنا کردار ادا کریں اب اس بڑی خبر جو سامنے ہمارے افغانستان والی اب وہاں سے بھی تو نہیں پتا چلتا کہ وہ حملے جو ہوتے ہیں وہ افغانی حکومت کی پشپناہی کے ساتھ ہوتے ہیں طالبان کر رہے ہیں کیا کون کر رہے بھائی فضا ہمیں چھپنا نہیں چاہیے جھوٹے باتوں میں آج تک افغانستان ہمارا برادہ اسلام میں بلکہ ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا فرنڈ مین کا ایجنٹ ہے وہ آج تک پاکستان کو سرکاری سطح پر قبول نہیں کیا پوری دنیا میں پاکستان رسوہ ہو رہا ہے ڈرک کی وجہ سے یا ایمونیشنز کی وجہ سے دہشتگردی کی وجہ سے اس کی بنیادی وجہ ہمانستان ہے تیس سے پینتیس لاکھ میں تو سمجھتا ہوں اس وقت ستر سے ایسی لاکھ ہو گئے ہوں گے ہم ہاں مگر تیس لاکھ محمود جا ہوا انہوں نے وہ ظاہرے کہ ان کے اولادیں ہوئی ہیں ساری تیسے لاکھ پہ ہم پہنچ گئے اچھا وہ ایک بڑا آپ نے صحیح بات کی نشان دے گی وہ ایک اور بڑا مسئلہ بن چکا ہے کیونکہ اب وہ بچے جو پاکستان میں پیدا ہوئے وہ کہتے ہیں جی ہمارا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں ہی ہم تو پاکستانی ہے یہ اللہ کہ رہے ایسا کہے نا وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہم پتہ ہو سکتا ہے ہم آپ پتہ ہیں کس ڈالیکشن میں سوچتے ہو کہ ہم ریالیٹی کے ساتھ آگے نہیں مڑھ رہے ابھی بھرادہ اسلام ایران کے اوپر ہم نے کوششن مارک نے آ رکھا ہے وہ بھی وہ ایران جس نے ہمیں ویری فرس دیکھا ویری فرس منٹ میں ایکسپٹ کیا اور کھڑے رہے ہمارے ساتھ سارے بہت سائی جگوں پر تو یہ ساری ہمیں گراؤنڈ ریالیٹی کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا پوری دنیا نے ترقی اس وقت کیے کہ جب انہوں نے ریالیٹی کو فیس کیا اور ایکسپٹ کیا میرے خیال ہے کہ ہمیں اس طرح آپ جانا چاہیے نہیں کہ نہیں ہمارے اندر منحسل قوم ایک جو ڈینائل والا مسئلہ رہتا ہے نہیں کہ نہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا اور یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو خامہ خامہ کا سپیریر اپنے طور پر سمجھ رکھا ہے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ہم وہ بھی کر سکتے ہیں کرنے کو کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں لیکن ہم بولتے ہیں تو ہمیں ریالیٹی کی طرح جانا پڑے گا جو اللہ نے ہمیں اتنی ساری چیزیں نعمتیں اپنی دیویں ہیں ان کو میوٹلائز کیسے کریں گے اتنے بڑے بڑے دریہ کو ہم ایک یونٹ بیجلی بنانے کے لیے استعمال نہیں کر پا رہے ایک دوسرے کو بلیم گیم کرتے رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اچھا شہباز شہری صاحب کراچی کے دھورے پہ سے اور وہ وہاں پہ انہوں نے بات چکی یہ دلچسپ وہ کہہ رہے ہیں کراچی اب مرسو مرسو کام نہ کرسوں کی عملی تفسیر بن چکا تو کیسا رہا آپ نے بھی یقیناً آپ نے یہ رہا ہے فضا ایک میں نے ایک انٹری دیکھی مشاہد حسین سید صاحب کی اچھا یہ مشاہد حسین سید صاحب کو جب بھی ہم نے دیکھا تھا اور یہ مرسو مرسو سنہ ڈیسو یہ جو ایک کامبینیشن ہوتے ہیں جو ہم سینٹنس ڈالتے ہیں نیوز میں یہ ان کا یا حسین اکانی صاحب تھے حسین اکانی کے جواب میں یہ مسلملی جب وہ ادھر چلے گئے تھے پیپس پارٹی میں حسین اکانی تو پھر ادھر مشاہد حسین سید کا اور مشاہد حسین سید موجود تھے اس مٹنگ میں اس مٹنگ میں ایک دو باتیں کافی ساری باتیں ہوئیں اور اس میں ایک بات تھی جس کو میں نے ایک تو نوٹ کیا ایک تو یہ کہ اگین وہ ایک انہوں نے کہا کہ ہمیں سندھی میڈیا کی تفتہ وجہ دینی چاہیے نواز شریف جب نائنٹی فور نائنٹی فائی و اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے وہ جب وہ ان کی سندھ میں پہلی دفعہ انٹریوی تھی جب بھی ایک اس وقت علی احمد بروئی صاحب اور کافی لوگ زندہ تھے تو ہم نے بھی اس میں ایک دو لوگوں کو دیکھا تھا کہ ایک پھر ایک گروپ بنا تھا اس میں آگے بات بڑھیں وہ دوبارہ آگے ان کوشش کرتے ہیں اور پھر دوسری ہے مرسو مرسو کم نہ کر سو تو یہ بھی میں میرے اپنی وہ ہے کہ یہ انہوں نے ہی کیا ہوگا اور دوسرے مشاہد دوسرے سید وہ ہیں فضا کہ یہ بہت کم لوگ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ بالکل احرانگی کا اظہار کرتا ہے کہ ایمکی ایم پر جناپور کی جب بات ہوئی تھی تو اس آپریشن میں برگیڈیر آسیف حارون لیٹ کرتے تھے سندھ کے کسی رپورٹر سندھ کے کسی جنرلسٹ کی طرف سے یہ جناپور کی خبر بریک نہیں کی گئی تھی مشاہد حسین سید مسلم اغبار کے ایڈیٹر تھے ان کے ساتھ جنگ سے شاہدہ نیف خالد تھے اور نوائے وقت کے اس وقت جو پانچ ساتھ لکتے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اور اس نے اس خبر کو بریک کیا تھا اور ایک ڈینر ہوا تھا ریجن پلازا کے سامنے میس میں وہاں پر لیکن اس میں بہت ساری گفتگو رہی شاباز شریف صاحب سے یہ اپنے خطرناک بات کی ریجن پلازا کے سامنے جو میس ہے اچھا کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جناپ یہ پروگرم اتنا چاہا ہے معام جو ہونا اویانس مل رہی ہے اور انشاءلہ وہاں میں ایک دن کابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنے حقوق کو سمجھ ستیں بلکو صحیح گزار جی میں یہ کروں گا جی جی یہاں سے یہ کال واقعہ ہوا جی جس نے پوری پاکستان کو علاق رات بھی جا بلکو صحیح اور میں یہ سمجھ دا ہوں اس پر بلیم ہوں جیسے بھائی نے بھی فروایا رہا ہے بلیم گیم نہیں ہونے چاہیے نہیں اصل مجرموں تک پہنچنا چاہیے یہ اور وہ نہیں ہونے چاہیے پاکستان میں یہ ہی ہوتا ہے یہ اور وہ نے کیا ہے ان کے پر ایسے محلقات کیا ہیں اور ایک بات آج میں پھر ایام کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی کو اور پاکستان کے جو بھی مقدر حملے ہیں وہ یہ سوچیں ہمارے ملک میں جیسے کہ ابھی حرموایا میں نے یہ بات کہنا کہا انہوں نے کہا دی ہمارے ملک میں کچھیں بھی افوانی ہیں ان کو یہاں سے فارق کرو جسے نے وہ غیر پاکستانی چھیک چند ان لوگوں میں جو شروع شریف ہیں ان کو لیں دو چھیک ہے چھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی اچھا تو پھر اب وہ اس میں اس وقت ظاہرہ کے یہ اس سب نیوز بریک ہوئی تھی یہ صحیح چیز ہے لیکن اس ملاقات میں ایک بات ہوئی علی حسن صاحب ہمارے بی بی سی کے نمائن دبات سے اور محیش ہمارا دبات سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا ہمارے اور بھی ان دو دو میں سے سوال جواب ہوئے شہباز شریف صاحب سے ٹھیک ہے اس میں ایک ایک کوئشن یہ آیا اور بھی ایک چیز ہے تھی ایک کوئشن یہ آیا کہ آپ نے یہ کہا میاں شہباز شریف صاحب کہ مسلم لیگ نون ابھی بہت پاپولر جماعت ہیں اس کو بڑا ریسپونس ملے عوام کی جانب سے تو آپ یہ بتائیے کہ آئندہ انتخابات میں آپ سمجھتے ہیں کہ اکثریت حاصل کر لیں گے تو کیا اگر آپ نے اکثریت حاصل کر لی تو کیا ٹرانسفر اور پاور ہو جائے گا اچھا اس سوال کا جواب آپ ابھی نہیں دیں گے سوڑا سسپنس رکھتے بریک کے بعد واپس آتے ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج خبر کے مطابق شہباز شریف نے پارٹی معاملات ہاتھ میں لے لیے اور اب امتیاز سے اس سوال کا جواب پچھتے ہیں جی امتیاز کا فرمایا وہ علی حسن صاحب محش میں جو انہوں نے سوال کیے تھے مختلف اس میں ایک سوال یہ تھا کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریتی جماعت لوگوں کی طرف سے ریسپونس بہت مل رہا ہے تو اگر آئندہ انتخابات میں جیسے آپ ویل شو کر رہے ہیں کہ آپ ایک اکثریت حاصل کریں گے تو کیا اکثریت حاصل کرنے کے بعد جو ایک کنفرنٹیشن چل رہی ہے تو اس کے مطابق transfer of power ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا تو شعبہ شریف صاحب جب اس کو گھمار کر جواب دے رہے تھے یہ مشاہد حسین سید نے مائک لیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں بات سنیں ہوں گے کیوں نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی history میں صرف ایک وقت transfer of power نہیں ہوا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے نا تو لہٰذا transfer of power بھی ہوگا election بھی ہوگے یہ تھا تو ایک روہ روہی میں جملہ لیکن وہ بہت ساری بات ہے اس کے لئے پوری ایک history موجود ہے پوری ساری چیزیں موجود ہیں پھر دوسری بات یہ تھی علیہ السلام صاحب نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو جس dialogue کی بات کر رہے ہیں اس وقت بھی شعبہ شریف نے بات کی تھی کہ grant dialogue کی تو یہ کیسے کون initiate کون کرے گا انہوں نے کہا بھئی حکومت بول تو رہی انہوں نے کہا نہیں پھر ایکشن مشاہد انسید کا بھی آتا پھر شعبہ شریف کا بھی کہ بھئی ہم نے initiate کر دیا ہے آنا چاہیے تمام ہم تو بزنس کمیونٹی کو بھی کہتے ہیں کہ بیٹھنا چاہیے تمام اداروں کو بیٹھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ شعبہ شریف نے کہی ہے یہ بات لیکن بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہمیں گرین ڈائلوگ پوزیٹیویٹی کے ساتھ ہمیں اس کے بہت زودہ بہت زودہ اسلام علیکم اسلام علیکم فیضا کیسے یاہیہ بات کر رہا جی اللہ کے شکر انتیاز بھائی کیسے ہیں آپ جی بہت اللہ کے شکر انتیاز بھائی اتفاق سمجھ سوچی رہا اللہ کے شکر ہے کہ آج ہم آج بات کرنے کا موقع مل رہے ہیں میں یہ کہا ہوں میں نے جو کلی وہ واقعہ وہ جو جس ساب کے سوچی رہے ہیں اس کے بعد ٹی وی نے ایک سسلہ شروع کر دیا اور عمران خان نے بھی ٹیوٹ ڈے دی کہ وہ سسلہ ان معافیانے کے بات یہ ہے کہ کتنی خطرناک بات ہے آپ کسی بھی ایک واقعے کو لے کے کسی پہ تھوکتے ہیں نہ اس کی مغرکات دیکھتے ہیں بھائی آخر نواز شریف بے حکوب تو نہیں اس موقع پہ کروائے گا دوسری بات ہے کہ دیکھیں میرا جو کوشش سے کوئی بھی پارٹی ہو کسی بھی پارٹی کی طور پھوڑ کوئی ہماری قوم کے لئے بھی کوئی اچھی بات ہے نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ ریپریسنٹ ریپریسنٹ کر اب جب ساری لوگوں کو منیپلیٹ کر کے سارا ایک سیاسی سسٹم ہی تباہ کر دیا جائے گا تو اس کے اتنے ہولاک نتائج سامنے ہوں گے جس سے خیرملکی بھی فائدہ اٹھائیں گے دوسرے لوگ بھی آئیں گے لیکن اگرچہ نماز شریف نے غلطی کی انہوں نے کوئی جمہوریت کا اس وقت انہوں نے اموریوں کا ساتھ دیا لیکن کیا وہی غلطی آج وہی پارٹیاں کر کے اپنے آپ کو پھر اسی سٹیج پہ لے کے آئیں یہ اس پہ تفسرہ کی جو تفسرہ نکال آ رہے ہیں وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی کسی ایک پارٹی گورنر کا بھی ہے چاہے ایمکیم ہو چاہے کوئی بھی ہو مجھے یہ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا لیکن یہ اچھی باتیں نہیں ہیں کہ اس طرح کی توڑ پھوڑ جو ہے بہت شکریہ اور اس سوال کو ساتھی میں ذرا ایمکیم والی جو سچویشن ہے اس کو بھی ساتھی جوڑ لوں تاکہ وہ تفصیل سے بات ہو جائے متحدہ کو توڑنے کی سازش رچی گئی آئین کے تحت ہمیں سیاسی آزادی دی جائے یہ کہہ رہے ہیں فاروق ستار مہاجروں کو انتخابی عمل سے دور کرنے پر تیزی سے کام ہو رہا ہے دوسری جانب خالد مقبول نے بھی یہی بات کیے وہ کہتے ہیں وفاداری بدلنے کا دباہ کون ڈال رہا ہے تحقیقات کر آئی جائے تیسری جانب کل مصطفیٰ کمال نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور پوری ایک فیرست انہوں نے بھی کچھ سوالات کی اٹھائی ہے تو یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے ہیں دیکھیں یحیابی ایک جو بات کہہ رہے تھے وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے وہی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے اس کی بہت زورت ہے دیکھیں بریک میں جو فضا آپ اور ہم گفتگو کر رہے تھے کوئی کتنے ہی بات کر لیں اس پر ڈیویٹ ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اس پر بڑے ایک کھلے دل کے ساتھ کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں محبت ہوں آپ نہیں ہیں ایسا کوئی کسی کے پر کوئی سارٹیفیکٹ نہیں ہے وہ ختم ہو گئی اب وہ ساری سو تیال دیکھیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووڈ بینک عمران خان کے علاوہ کسی کا ہے تو وہ خواب میں ہے اگر کوئی سمجھتا ہے این پی کا ووڈ بینک اسفندیار والی کے علاوہ ہے پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کا محمود خان اچکزئی کے علاوہ ہے اور پیپس پارٹی کا بھٹو کے علاوہ ہے بلاوال میں کہتا ہوں اب آسف صاحب کو بھی ایک طرف کریں بلاوال کا ووڈ ہے اس کی تین دونوں بیٹیوں کا ووڈ ہے وہ جہاں جس طرف جائیں گے اس نے کامیاب ہونا ہے اسی طرح مسلم لیگ نون کا ووڈ نواز شریف کے علاوہ نہیں ہے شابہ شریف کتنی بھی کوشش کر لیں کوئی اور کتنی بھی کوشش اسی طرح ایمکیوم کا ووڈ جس کے نام کا وہ سب کو پتا ہے اب آپ اس پہ ڈیویٹ نہیں کر سکتے بات نہیں کر سکتے وہ ایک ڈیفرینٹ ٹھنگ بٹ اس کے بارے میں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو تیسا کل جو یہ تین پلیس کانفرنسز ہوئی تو رات کو آپ کچھ بھی نہیں کریں آپ کہیں روٹی لینے چلے جائیں جنب آپ لائن میں کھڑے ہوں گے آپ صرف ایک جملہ کہہ دیجئے آپ کو چار جواب جو ملیں گے وہی عوام کی رائے ہوگی یہ نہیں کہ آپ چلیں بانسوڑ میں آ جائیں لیاقت آباد میں دیفنس میں بھی آپ چلے جائیں تو میں کل چکے کل تھا میں وہاں ہمارے بھائی کے گھر پر یہ نیاز تھی تو وہاں پر بدر کمرشل میں ایسی جب ایسی ذکر ہوا ہے میرے ایک دوست مل گئے کہ یہاں کہا جا رہا ہے میں اس طرح جا رہا ارے یار یہ کیا ہو رہا ہے یعنی وہاں پر جو تین بندے تھے جن کا تعلق میں نہیں سمجھتا ان کا جملے جو آئے تو ہمیں ان ریالیٹیز کے ساتھ آگے بڑھنا ہے ہم ان ریالیٹیز کے ساتھ آگے بڑھیں گے دیکھیں اگر لالو پرشاد کی ہم بات کرتے تو لالو پرشاد عوام کی طاقت کے ساتھ اس نے ساری چیزیں کی اور ساری بات آگے لے کے بڑھے کیا اس کو جیل نہیں ہوئی کیا اس کو لیکن یہ نہیں ہوا کہ اس نے جو اچھے کام کی ہے اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی تو یہ ساری چیزیں ہمیں لے کے چلنا پڑے گی لے کے بات ہماری تو اسٹری بڑی بہرہ میں ہمارے ہاتھو سردار عبدالرب نشتر جو عشق کیا کرتے تھے قائد اعظم سے کہ گئے نہیں اپنے صبح واپس نہیں گئے اب زندگی گزار ہی ان کے ساتھ کیا ان کے ساتھ ان کی بیزتی کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کیا جو قائد اعظم کی بہن جن کو ہم کہتے ہیں آج بھی پڑھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جنہ کی طاقت اگر کوئی تھا تو فاطمہ جنہ فاطمہ جنہ تھی تو کیا فاطمہ جنہ جب ہماری فاطمہ جنہ الیکشن میں آئیں تو کیا ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا کہ کس کس چیز کے گلے میں نام ڈال کے گمائے گئے تو ہماری تو اسٹری بڑی بہرہ میں تو ہم اپنی اسٹری کی طرف دیکھے بغیر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پوری دنیا بیل جی ہم چلے جائیں اب ایک دو دفعہ ہوا اسائنمنٹ پر جانا تو ایسے ہی یعنی کہ تین چار گھنٹے کے ایک دو وزٹ تھے جو سیکنڈ ورڈ وار میں تباہ ہو گئے تھے وہ دوبارہ ایسی کھڑے گئے ہیں جیسے صرف کیا کیا انہوں نے اپنی غلطیوں کو دیکھا اور اس کو ختم کیا انہوں نے تو ہمیں بھی غلطیوں کو ختم کرنا چاہیے اب چھوڑ دینا چاہیے جو یا یا بول لیتے دوسرے کہ جناب فرزہ کیا کہہ رہی تھی فاران کیا کہہ رہا تھا آپ یہ دیکھیں ملک کیوں کس چیز کس بہت ہے ضرورت ہے بیکن سیئر سلام علیکم وآلیکم سلام جناب میرے طرف سے سوال خیر میں سوجہ رب سے بات کر رہا ہوں شیراز نام ہے میرا فرمائیے شیراز صاحب جی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں ابھی میرے سے پہلے ایک آگمی نے پون کیا اس نے بولا کہ نوہ شریف بے وقوق نہیں ہے اس کو کتنے پیسے ملے ہیں یہ سے بات نہ کریں دوسری بات میں آپ کو قسم سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے سوال میں امیر مقام کو ایک ارب روپے دیا ہے کہ میرے جلسے میں لوگ کو لے کے آؤ وہ چار آزار ہمارے پتانوں کو دے رہا ہے اوٹ پٹی آئی کو دے رہا ہے اوٹ پیپرسپارٹی کو دے رہا ہے اور اس کے جلسے میں شریف گو کر چار آزار ایک ایک آدمی کو دے رہا ہے یہ خومی خزانے کو نقصہ نہیں ہے ایک آدمی ازہاد تک جاتا ہے پنجاب میں پانچ سو روپے ایک آدمی کو اور ایک جنڈا دے رہا ہے اور یہ لوگوں کو لاتا ہے یہ سارے جو کچھ ہوا ہے یہ نوہ شریف کے بغیر نہیں ہے جج صاحب کے گھر پر پائے رہے ہیں یہ سب کچھ واقع ہے یہ نوہ شریف کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا ہو سکتا ہے ہمارے پاس ظاہر ہے کوئی اطلاع تو نہیں ہے ہم چلیں بریک لیتے ہیں ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج تھوڑی سی ذرہ انتخابات کی بات کر لی جائے کیونکہ یہ عوامی نویت کی خبر ہے چوبیس اپریل کے بعد انتخابی فہرستیں منجمے تبدیلی نہیں ہوگی ڈائریکٹر جنرل الیکشن کمیشن ابتدائی انتخابی فہرست میں بلوچستان میں مرد رائے دہندگان چوبیس لاکھ اٹھائیس ہزار تین سو ستر خواتین سترہ لاکھ پینسٹ ہزار نو سو اکتالیس ووٹرز پہلے ووٹرز ڈسپلی سینٹرز میں چوبیس اپریل تک ووٹر لسٹوں کے مطابق اپنے کوائف درست کرا سکتے ہیں بابر ملک میڈیا پر بریفنگ تو اب یہ الیکشن کمیشن تو اپنی تیاریاں کر رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی کلم ایک خبر پاڑ رہے تھے پتہ لگا کہ نادرہ اور جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ ٹرانسپرینٹ الیکشن ہونے چاہیے یہ خاکان آبازی صاحب نے بھی کہا ہے اور ایسا نقبال کبھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے انجنئنگ نہ ہو نہیں ہونی چاہیے فضاء کوئی بھی جیتے ہیں جین ون جین ون جو ریل ہے شیپ آپ اس کو سامنے لے آئے چاہے کسی کا بھی ہو اس کے بعد ہی بات آگے بڑھے گی آپ انجنئنگ کریں گے گر بر ہو جاتی ہے بعد میں اب تک کیا ہو رہا ہے پاکستان کے الیکشن میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ وہ بائیومیٹرک ہو جائے تو اس میں میں کہتا ہوں بائیومیٹرک میں جتنا آسان ہے دھاملے کرنا کہیں بھی نہیں ہے اس کی سب سے بڑی مثال آگئی ہے امریکہ میں آج تک وہ اس الزام سے ٹرم باہر نہیں نکل سکے کہ رشین جو تھے انہوں نے آکے ٹیمپرنگ کی اور اس کو کامیاب کروا دیا وہاں کا ایک سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ ابھی اس کے خلاف کے کام نہیں کر پا رہے لیکن مختلف جگہ سے آہستہ آہستہ گہرہ تنگ ہو رہا ہے کہ جناب اس طرح سے اتکتا ہے رشیہ سے تعلقات بڑے کولڈ اس میں چلے گئے ساری چیزیں چلے گئے تو یہ ہونا چاہیے ٹرانسپرنٹ الیکشن ہونے چاہیے اور پاکستان میں الیکشن کمیشن کو جتنا باختیار ہونا چاہیے جیسے ہندوستان میں ہے اس طرح کا باختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن اس سے زیادہ باختیار ہونا چاہیے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرتا ہے اس کے پر کوئی اور آ جاتا ہے کہیں سے بھی کوئی فیصلہ آ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کیا کرے گا غلط فیصلہ ہوگا ہونے دیا ایک مرتبہ دو مرتبہ لیکن ایک سسٹم بن جائے گا اور ایک سسٹم جب آگے پڑے گا تو الیکشن کمیشن اتنا باختیار ہوگا کہ ٹربنل میں کسی کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ بات نہیں ہوگی کہ جناب اب جو بہت سارے مثال کے طور پر عاصف زرداری صاحب بھی کہتے ہیں عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ تو دوہزار تیرہ کے الیکشن آروز تو بھائی افتخار چوردی صاحب سے کس نے گزارش کی تھی آپ نہیں کی تھی کسی اور نے نہیں کی تھی ورنہ تو اس سے پہلے تیہ ہو چکا تھا کہ جناب جو ڈیش شی اپنے نہیں دے گی آروز تو کس نے اپیل کی تھی آپ نہیں اپیل کی تھی پھر آپ بولتے ہیں جی آروز کے الیکشن ہو گئے اس کے علاوہ کوئی سسٹم ہوگا بیروکریٹ آئے گا پھر بیروکریسی کے پیچھے لگ جائیں گے کہ پیپس پارٹی سن میں اس لیے جیتی کہ اس کے بیروکریٹ تھے مسلم لیگ نون پنجاب میں اس لیے جیتی کہ اس کے بیروکریٹ تھے اور ساری چیزیں دیکھیں ایک اور خطرنار کام ہو رہا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کی جو بات ہو رہی ہے بھئی ہونا چاہے پھر آپ ہزارہ کو نہیں روک سکتے پھر آپ خدا نہ خاصتہ سن کے نمیت میں تو اس بدترین مخالفوں میں سے ایک ہوں کہ جو سن میں کسی قسم کی ڈیویجن کہ اس میں ہوں گے تو آپ خدا کے لیے جیسے معاملات چل رہے ہیں فیلان ان کو ایسے چل رہے ہیں ایسے چل رہے ہیں بہت شکریہ امتاز آپ نے ہماری اس نشست میں شمول تختیار کی ناظرین آپ کا شکریہ آپ نے بھی اپنے انٹرسٹ کا اظہار کیا اجازت دیجئے اللہ حافظ